ہم آگے کی طرف میند سے آگے چل رہے ہیں اس ملک نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے آج جس دنیا میں ہم ایمیریٹس کی بات کرتے ہیں اتحاد کی بات کرتے ہیں سنگاپور ائر لائن کی بات کرتے ہیں یا دنیا کے بہت سارے ائر لائنز کی بات کرتے ہیں اس پی آئی نے دنیا کے بہت سارے کپتانوں کو اڑنا سکھایا پاکستان کی ائر فورس نے دنیا کے بہت سارے پائلٹس کو تربیتیں دیں خاص کر امارات میں گلف میں سعودی میں اور بہت سارے ممالک میں پاکستانی اداروں نے ان کے اداروں کو قائم کیا اور آگے کی طرف کامیابی کے ساتھ آگے لے گئے پاکستان کا بینکنگ سیکٹر ہو پاکستان کے ڈاکٹرز ہو پاکستان کے انجینئرز ہو ہم نے دنیا میں بڑی کانٹریبویشن دی لیکن شاہد اس ساتھ اس کانٹریبویشن کے ساتھ ساتھ ہم کچھ بھول گئے کہ ہمیں آگے کیلئے بھی کچھ سوچنا ہے اور ہم نے ان پچھلے بیس پچیس سالوں میں پھر بتجرید ان سب اداروں میں بڑی کمزوریاں دیکھی اور وہ کمزوریاں بڑھتے 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 آج ایک ایسے نتیجے پہ پہنچیں جہاں نہ صرف وہ وہاں کے امپلائیز کیلئے ایک بہت بڑا ایشو بن چکے ہیں بلکہ اس ادارے کیلئے ایک بہت بڑا سوالیاں بن چکے ہیں اور دنیا میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے بلکہ میں کسی ادارے کی بات نہیں کروں گا دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو نقصان پہ بہت دیر تک چل سکے نہ آپ کی دکان چل سکتی ہے نہ آپ کی زمینداری چل سکتی ہے نہ آپ کا کاروبار چل سکتا ہے اسی طرح آپ کے ادارے بھی نہیں چل سکتے لیکن جب نیت اچھے ہوں اور جب احساس اس مقصد کا ہو کہ ہم نے اداروں کو بھی بہتر کرنا ہے اور ان کے لوگوں کو بھی بہتر کرنا ہے اور ان کی زندگیوں کو بھی بہتر کرنا ہے ان کی جابز کو بھی بہتر کرنا ہے بلکہ اور پروموٹ کرنا ہے تب اس احساد اور اچھے نیت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ امپلوئیز بھی ساتھ چلتے ہیں اور ادارے بھی آگے کی طرف چلتے ہیں اور اس کی مثال میں سمجھوں گا کہ ان پچھلے چند ماہ کے اندر پی آئے اور سیوی ایلیشنز نے جو سٹیپس اٹھا کے چیزوں کو بہتری کی طرف آگے لے جا رہے ہیں یہ بڑی خوشائن بات ہے اور ایک اچھی بات ہے وہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی بہت ساری ایسے ایمپیڈمنٹس آ جاتے ہیں جو اچھائی کو بھی آگے زیادہ دیر تک بڑھنے نہیں دیتے لیکن آپ لوگ جس محنت سے کام کر رہے ہیں یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیویل ایوییشن کو پاکستان کی ائرلائن کو ایک دفعہ پھر سے اٹھنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ ضرور اٹھے گی لوگوں میں انویسٹ کرنا سب سے بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے جو کہ شاید پچھلے بیس بچیس سال میں ہم نے نہیں کی انفرسٹرکچر روڈ ایکویپمنٹ کبھی چیزوں کو آگے نہیں لے جاتی یس اس کا ایک حصہ ضرور ہے لیکن اصل انسان وہ ہے جو اس چیز کو چلاتا ہے اور ہم نے اپنی ہیومن ریسورس کیپیسٹی بیلڈنگ میں شاید اس ملک میں پچھلے تیس سال میں بہت کم کام کیا جتنا کرنا چاہیے تھا اور ہم شاید اس فیز آف مائنڈ میں چلے گے کہ روڈ بن جائیں گے فیکٹریاں بن جائیں گی انفرسٹرکچر بن جائیں گا بلڈنگز بن جائیں گی اور اچھا ریزلٹ آئے گا یس وہ ایک ماسٹر پلین کا حصہ ضرور ہیں لیکن ان کی اصل کانٹریبیشن اس وقت آتی ہے جب اس کے ساتھ ایک اچھا قابل پڑھا لکھا ہونیار آج کے دور کے ساتھ ایکوپٹ ایک انسان ایک مرد یا عورت کی صورت میں ہوگا تب جا کے کامیابی ملے گی ہماری یونیورسٹیز ہمارے کالجز ہمارے سکولز ہمارے ٹیکنیکل ادارے انہوں نے ان پچھلے تیس سال میں بہت سفر کیا جس کا نتیجہ بڑا آسان ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسا شخص جو اس کی ٹیکنیکل یا اس کی تعلیمی میار کو کسی بھی چیز کے پورا نہیں کر سکتی اس میں اس شخص کا خصور نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا آوٹپوٹ اتنا ہی دے سکتا ہے جتنا اس نے تعلیم حاصل کیا یا اس کو جتنا ایک سکیل آتا ہے اب یہ ایک ڈاکٹر سے ایک بیسک ڈاکٹر سے آپ بیسک ڈاکٹر کی ایک جنرل ڈاکٹر کی ریکوائیمنٹس پوری کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو یہ کریں کہ بھئی آپ نے سرجری بھی کرنی ہے تو بولے کہ صاحب میں یہ سرجری میں سرجن نہیں ہوں میں ایک بیسک جنرل ڈاکٹر ہوں تو ہم ایک فیز میں آکر رک گئے ہیں اب میرے خال سے ہمیں ابھی انویسمنٹ کے جو ضرورت ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر اپنے لوگوں پر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے